بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں موجود اور سعودی عرب سے باہر وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں یا زمینی رستے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ سعودی عرب میں اپنے روزگار پر واپس آ سکیں یا اپنے ملکوں میں جا سکیں ان کے لیے جوازات کی جانب سے ایک تازہ علامیہ جاری ہوا ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ باوسخ ذرائع سے اگر کوئی معلومات آئیں تب ہی آپ سے شیئر کی جائیں ورنہ لگی لپٹی کوئی بھی نیوز آپ سے شیئر نہیں کی جاتی ہے ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں اور اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی ویڈیو مکمل ہونے کے بعد شیئر کر دیگا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں خبر کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک سعودی شہری نے جوازات سے پوچھا کہ کیا نو اگت سے سعودی عرب میں جوازات کی جانب سے کوئی ایسی خبر ہے کہ جتنی بھی پورٹس ہیں یعنی کہ زمینی رستے ہیں سعودی عرب میں آنے کے جیسے بہرین یوئی اومان یا دیگر مصر وغیرہ کی جانب سے عراق سے کوئیت سے یا یہ کھولے جا رہے ہیں سعودی شہری کے اس اہم سوال کے جواب میں جوازات نے انکار نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام ضرور جاری ہے جوازات نے کہا کہ اس بارے میں اہم معلومات آپ سے شیر کی جائیں گی جوازات کا محکمہ تمام پہلوں کو وزارت سہت اور دیگر ذرائع سے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے گفت و شنید کر رہا ہے اور اس سنسلے میں جو بھی علامیہ جاری ہوگا وزارت داخلہ یعنی جوازات کی جانب سے وہ اوفیشل ذرائع سے جاری کر دیا جائے گا نو اغسط کے لحاظ سے بہت زیادہ توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ لینڈ یعنی زمینی رستے کم سے کم کھل جائیں گے پورٹس کے ذریعے کوئی بھی آ سکتا ہے اور جیسے بہرین کوئیت عراق اور یمن کی جانب سے اور اومان کی جانب سے جو زمینی رستے سعودی عرب کو ٹچ ہوتے ہیں غیر ملکی افراد یا سعودی شہری اس کے ذریعے آ جا سکیں گے بہت امید ہے کہ نو اغسط تک اس سلسلے میں جوازات کی جانب سے اوفیشلی کوئی علامیہ جاری کر دیا جائے گا کیونکہ سعودی شہری کے پوچھے کہ اس حوال کے بارے میں انہوں نے انکار نہیں کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اوفیشل لیول پر اس کا علامیہ جاری کیا جائے گا لہٰذا آپ انتظار کر لیں امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ انٹرنیشنل پروازوں کے سلسلے میں یاد رکھیں پہلے زمینی رستے کھلنے کا امکان ہے اور اس کے بعد ہی انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا کوئی علامیہ آ سکتا ہے تو تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینلز کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا اسلام علیکم